جھوٹ سے بچوں جھوٹ سے بچوں جھوٹ سے بچوں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے ایک دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکہ نہ دو خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گرامت ہے یہاں کے حکمہ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم انہی کو دھوکہ دو ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو کتنے پیسے بچا لوگ جھوٹ بول کہ تم انہیں سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھٹے گا سو پیسہ نہ بچاؤ سچ کو بچاؤ سچ پروپرٹی ہے پیسہ پروپرٹی نہیں ہے سچ پروپرٹی ہے ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں یہاں تو سارا تم پہ لگاتی ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں دھوکہ دیتے ہو احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو دلی میں ایک گروہ تھا جو جیپ کترہ تھا اس کے آگے چیلے تھے جو جیپ کٹ کے کمائی دیتے تھے تو ایک دن ایک ایک اس کا چیلہ یعنی ایک لڑکا دو روپے لے کر آیا تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کے اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو صرف دو روپے تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا آج ایک انگریز کی جیپ کٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جا میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسی علیہ السلام نے میرے نبی کو تانہ دے دیا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیپ کٹی تھی تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیئے اور یہ اپنے کے دو روپے کس کاکل آیا تو گروہ نے اس کو دس روپے انام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انام ہے کہ تو نے خوب کیا تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے عیسی علیہ السلام تانہ دے بیٹھے تو کدھر جاؤ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناو یہاں کی لڑکیوں سے اس لئے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں اللہ کے واسطے ایسی زلت کے کام نہ کرو میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی کفر کیا اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا من غشہ فلیس منا چھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو سب کچھ چلا جائے جانے دو سچ کا ساتھ نہ بھو سچ کا ساتھ دو ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تا زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو پھر ان کو شکست دو کہ وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ای ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آگئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلائے لیا کہنے لگا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کو کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں کھرا چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی یہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیعہ کرتا ہوں اگر تجھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا تانہ اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو ٹیکس دینا پڑے دو دنوں تم پہ خرچ ہوتا ہے ایک طرف چار پیسے ہیں ایک طرف سچ ہے مسلمان سچ بولتا ہے چھوٹنے بولتا ہے ایک دفعہ سہارنپور میں جگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندو مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوتا تو ہندووں نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرف بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندووں نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہماری حق میں کباہی دے گا تھا ان کا قبضہ نہ جہسے تو جب وہ ادالے میں تشریف لے مسلمان بڑے اتمنان کہا ہن جناب ساڑے آکر فیصل ہوں چونکہ آج کار صرف سچ کو کون دیکھتا ہے تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرما نے لگے بے خوش جج صاحب یہ زمین ہندو کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا گالیاں نکالنی شروع کر دیں تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہارمان کے اسلام کو جیتا تھا سچ بول کے اسلام کو جیتا تھا جھوٹ کے ساتھی نہ بنو سچ کے ساتھی بنو جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو میں نوزیلنڈ گیا میں حران ہو گیا ایک ہفتہ میں رہا ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نوزیلنڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے بنگالیوں کے اور انڈین جو بنگالی جو پاکستانی جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں ہرہ پھری کرتے ہیں ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سچ تو ایک عالمی صفت ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت عالی چیز تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلال کرتا ہے آپ تشرید ہو جا رہے تھے آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے ہی در در دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز ہے یا رسول اللہ پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھا ہرنی وہ بندی ہوئی رسی کے ساتھ تو آپ اس کے قریب گئے کیا ہوا کہی آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لائے ہے پھر چھوٹے بچے ہیں بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہے اور وہ پرائی چیز ہے تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے جہنم تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دی وہ خود وہیں بیٹھ گئے تھوڑ دیر ہوئی تو وہ آئے گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا تو آپ نے کہا ان کا نام کوئی نہیں موجود تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے آپ پوری کریں گے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہ یہ ہرنی مجھے ہدیعہ کر دو کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے کہ بس مجھے ہرنی چاہیے کہ آپ لے لیں تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا میرٹی اپنے بچوں کے پاس موچ کر سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالات کرتا ہے